سورہ انفال کی پوری آیت نہیں پہل رہا ہوں اور پورا تشمہ بھی نہیں کر رہا ہوں تشمہ جا کے دیکھ لینا آٹھمہ سورہ چوبیسویں آیت اے ایمان اللہ آنے والو استجیبو لیلہ اللہ پکارے لبائکو ولی رسول رسول پکارے لبائکو اے ایمان اللہ آنے والو رسول جب پکارے فوراں لبائکو فوراں جاؤ اس کی بارگاہ میں رسول جب پکارے اس کی بارگاہ میں جاؤ یہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے موت دینے کے لیے نہیں پکارتا آئے ایمان لانے والو تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پر آ جاؤ بھئی توجہ رہے توجہ رہے تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پر آ جاؤ یعنی ایمان کی پہلی شرک یہ کہ اگر رسول بلائے فوراں آ جاؤ تو اگر کوئی رسول کے بلانے پر نہ آئے تو اس کے تخوے پہ بات نہیں ہوگی ایمان پہ بات ہوگی کہ مسلمان تھا بھی یا نہیں اسی قرآن میں سورہ آل عمران میں جنگ اہت کا منظر کھینچتے ہوئے یہ جملہ ارشاہ فرمایا وَإِسْتُسْأَدُوْنَا میں اگر کہوں نا تو تمہاری پیشانیوں پر شکن آ جائے گی تمہیں پورا لگے گا لیکن چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو ذرا آرام سے سننا اور پوری توجہ سے غور کرنا جنگ اہت وَإِسْتُسْأَدُوْنَا وَلَا تَلْعُوْنَا عَلَىٰ عَدٍ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوتیوں کی طرف بھاگ رہے تھے میں نے کہا خدا کے قسم قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن ہے اور قرآن میں یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اگر کسی مقام پر ٹھیل دے دے تو دوسرے مقام پر بخیہ اُدھیر دیتا ہے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کہیں مروت کرتا ہے کہیں مروت نہیں کرتا یعنی یہ میرا میسیج ہے وَإِسْتُسْأَدُوْنَا اُس وقت کو یاد کرو جب تم کوہِ اُحَد کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے آگے کا جملہ سنو گے اللہ بول رہا ہے جو انسانوں کا خالیت ہے وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدِنُ اور اتنے ٹرے ہوئے تھے کہ پیشے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے بھائی کوئی کمنٹیٹر تو نہیں تھا نا اُس وقت اللہ ہی وہاں پوچھتا ہے کہ اللہ کہیں کہ تم پہاڑوں کی چوٹیاں طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے ٹرے ہوئے تھے کہ پیشے ملکے بھلا تلون آ رہا دن داہنے بائیں آگے پیشے ملکے دیکھتے نہیں تھے بھاگے چلے جا رہے تھے وَالْرَسُولُ سُنَّا وَحِی سُنَّا سورِ انفال کے آئے زہن میں جب رسول پکارے فوراً لبیکو جب تم امید ہو وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي وَخْرَاكُمْ اور رسول میدانِ وَحَد میں تمہارے پیشے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں واپس آؤ اگر اگر یہ قرآنِ مجید نہ ہوتا تو میں اپنے سننے والوں کے خدمت میں عیسائے مبارکہ کو حدیہ کیوں کرتا تو رسول پکار رہے تھے کہ آؤ بھئی ہے تو یہ رسول پکار رہے تھے کہ آؤ اور سورِ انفال کی آیت کہہ شکی تھی کہ اگر رسول کے پکارنے پہ نہ آئے تو مومن نہیں ہو آئیت کو آئے سے جوڑ لو لیکن میں روکوں گا نہیں میں تو ایک سوال کروں گا نفسیات کا سوال کہ بھئی رسول کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی تھی تو رسول نے پکارا کیوں اور اگر پہنچ رہی تھی تو انہوں نے سنا کیوں نہیں وہ دونوں باتیں ہیں تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول پکارے اور آواز نہ پہنچے لیکن رسول سے باتل کام کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے پھر کیوں گئے بھر جنگ اوہد میں دو جملے ملتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں وہ بھی موری خطبرین لکھیں موری خطبرین نے وہ بھی چاہتا ہوں تو میں ہدیعہ کروں پھر تمہارے سلسلے فکر کو آگے لے جاؤ گا پوچھا گیا کہ بھریا آپ بھاگے کیوں اسی میدان میں کسی سے پوچھا آپ بھاگے کہوں کہا جب رسول ہی نہ رہے تو لڑکے کیا درے اور علی لڑ رہے تھے کہا جب رسول ہی نہ رہا تو جی کے کیا درے یہ دیکھو اتبا اور آدم اتبا کا فرق ہے اب رکھنا نہیں چاہ رہا ہوں میں تو سرسلی گزر رہا ہوں اتبا اور آدم اتبا کا فرق ہے محمد قتل ہو گئے جاؤ کس نے کہا ابلیس نے میں زندہ ہوں آؤ کس نے کہا رسول نے میں زندہ ہوں آؤ بھول گئے آئے ابھی تو پڑھ کے گئے آئے ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مڑھ کے نہیں دیکھتے تھے رسول تمہیں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں آؤ تو قرآن نے کہا رسول کہہ رہا تھا آؤ اور تاریخ نے کہا ابلیس کہہ رہا تھا جاؤ بات مکمل ہو گئی اور اب اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جائے گی رسول نے کہا آؤ ابلیس نے کہا جاؤ اب اتوائے رسول تو یہیں کھل کے آگیا نا کھل کے آگیا نا لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں اگر مولانا آدیبول پاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یہ بھی اسی میکروفون سے بولنا شروع کرتے ہیں تو دونوں آوازیں تم سنوگے یا نہیں اب وہ آوازیں مل جائیں گھٹمر ہو جائیں وہ الگ بات ہے لیکن آواز تو سنوگے نا کیوں اس لیے کہ جگہ ایک ہے میکروفون ایک ہے وقت ایک ہے سیچویشن ایک ہے تو دونوں آوازیں سنوگے ٹھیک اب ایک میدان میں ایک سیچویشن میں ایک صورتحال میں دو آوازیں بلند ہوئیں رسول نے کہا آؤ ابلیس نے کہا جاؤ اب بھائی آج تک سونچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی بھائی یہ ہوا گیا بھائی رسول کہہ رہا ہے آؤ رسول کہہ رہا آؤ ابلیس کہہ رہا جاؤ جگہ اے وقت اے میدان اے دونوں آوازیں تمہارے کانکت پہنچ رہی ہیں تو تم نے وہ سن لی یہ کیوں نہ سنی تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں بھائی یہ جملہ میں بچوں کے لیے دور آ رہا ہوں کہ بھائی جو جس لہجے سے مانوس ہوگا جسے جو لہجہ پیانا لگتا ہوگا اس لہجے کو سنے گا دوسرے کو نظر امداز کر دے گا بھائی یہ نا تو جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں سمجھ گئے نا تو اب جملہ جملہ سننا اس سے زیادہ آج زحمت سماح تو نہیں دوں گا لیکن یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ حدیعہ کر رہا ہوں اور یہ جملہ قیامت کے لئے قول فیصل ہے فیصلہ ہے خدا کی قسم پھر جب جیتی میرے نبی نے مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا وہ فوجیں شکست کھا کے بھاگ گئی مشاکین کی میرا نبی فاتح مدینہ کے اندر داخل ہوا اور تین دن فتح کو گذر گئے زہر کی نماز کے بعد میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اتنے میں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ تم جا رہے تھے پہاڑوں کی طرح وہ واپس آئے وہ واپس آئے زہر کی نماز میں واپس آئے پھر سننا 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 یہ جملہ برداشت کرو گے واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے تاریخ میں موریخ تبری میرے گھر کا موریخ نہیں ہے یہ پیاسی میرے گھر کا موریخ نہیں ہے جاؤ دیکھو تاریخ میں الفاظ کیا آئے السلام علیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو رسول نماز زہر کے بعد تشریف فرمائے اللہ کے رسول آپ پر میرا سننا بھئے سننا اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا فقط پانچ یا سات دقیقے تمہیں تمہارے لینے ہیں لیکن یہ جملہ سن لو رسول نے جواب سلام دیا کہا بھئی بھئی سننا کہاں چلے گئے تھے اب یہ جملہ تاریخ کا نہیں سیرت کا ہے اور تمہارے لطف سماد کے لیے جملہ حدیاء کرو یہ تاریخ میں نہیں ہے یہ سیرت میں ہے کہاں چلے گئے تھے کہا یا رسول اللہ جب کھامسان کا رن پڑا تو ہم پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹنوں کی طرف چلے گئے کہا وہاں گئے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا بنا لے چکا تھا تاریخ میں نہیں سیرت میں کہا یا رسول اللہ جب کھامسان کا رن تھا کہا لیکن لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز نہیں سوئے کہا پھر تم گئے کیوں کہا یا رسول اللہ میدان میں آواز بلند تھی کہا بھئی پہاڑ کی چوٹنوں کی طرف گئے تھے سیرت تو یہ فابسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئے کہا یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے تھے سیرت ہے سیرت اور ریکارڈ یہ جملے موجود ہیں کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں آؤ کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز تو نہیں سنی کہا پھر تم نے کیا سنا کہا کہ محمد مر گئے جاؤ کہا یہ سنی کہا کہا یا رسول اللہ سنی کہا یہ ابلیس پکار رہا تھا کہ محمد مر گئے جاؤ رسول اللہ کا ابلیس پکار رہا تھا کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر اچھے امتی تھے نا ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ آواز جبریل کی آواز ہے یعنی عجیب جملہ ہے یا نہیں اب میں تمہیں جملہ آدیا کروں گا رسول نے کہا وہ آواز ابلیس کی تھی سننے والے نے سمجھا کہ یہ آواز جبریل کی ہے جسے جبریل اور ابلیس میں تمیز رہو حادی اسے بناوگے رسول نے کہا بس اب ضائر ہے کہ مصحاب کے پانچ جملے تو میں کہوں گا نا لیکن یہ جملہ سمتے جاؤ اور اس جملے کی قیمت کو سمجھنا رسول نے کہا آؤ اور نہیں آئے حسین نے کہا جاؤ نہیں گئے یہ فرق یاد رکھو گے نا خدا کی قسام بچوں کو زی شور بچوں کو نوجوانوں کو یہ جملہ خدیہ کر رہا ہوں میرے نبی نے کہا آؤ اور نہیں آئے میرے حسین نے کہا جاؤ اور نہیں گئے جب ہی تو دوبارہ چراغ جلا کے حسین نے کہا تھا کہ نہ میرے باپ کو ایسے ساتھی میرے نہ میرے نانا کو ایسے ساتھی میرے unfold لے ہسین سے بھی صدیت مدید ہسین سے بیست مدید لایکس میں ساتش بھی ہسین سے بھی ہسین سے بہت شخص ہسین چاہتر ہیں ہسین طور پر ہسسان نبید